موسیقی فیچرز ہوں گے تو پینٹ سے جو نیچے وارے ویڈینٹ ان کے فیچرز کے پر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں آپ کو بس یہ بتاؤں گا کہ دونوں ملکوں میں جو ہنڈا سیٹو مل رہی ہیں ان کے اندر آپ کو میکسیمم کیا فیچرز ملتی ہیں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے اگزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر زیادہ پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہو اگر اس سے بھی زیادہ پسند آئے تو آپ میری اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے مجھے شاباش بھی دے سکتے ہو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایڈوانس اید مبارک کہنے چاہتا ہوں انڈر مسلمانوں کو بھی اور پاکستانی مسلمانوں کو بھی اور جو سودی اور دبائی میں رہتے ہیں ان کی تو آج اید ہے تو آپ سب کو میری طرف سے بکرہ اید مبارک ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی جو اید ہے وہ اچھی گزرے گی اور آپ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھو گے تو اچھلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہونڈا سیٹی کے بارے میں تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہونڈا سیٹی کے جنریشن کے بارے میں کہ کون سی جنریشن پاکستان میں چال رہی ہے اور کون سی جنریشن جو ہے وہ انڈیا میں چال رہی ہے تو پاکستان میں جو ہونڈا سیٹی کی جنریشن چال رہی ہے وہ ففت ہے جبکہ مارکٹ میں بھی سکھ جنریشن بھی آگئی ہے بلکہ اس سال کے لاسٹاک ہونڈا سیٹی کی سیون جنریشن بھی آنے والی ہے اور جو انڈیا میں ہونڈا سیٹی کی جنریشن چال رہی ہے وہ ہے سکھ تو اس سال کے لاسٹاک ہونڈا سیٹی کی سیون جنریشن بھی مارکٹ میں آنے والی ہے تو ہونڈا سیٹی کی سیون جنریشن کے لانچ ہونے کے بعد دونوں کنٹری میں ہنڈا سٹی کی 7 جنریشن آ جائے گی پاکستان میں بھی آ جائے گی اور انڈیا میں بھی آ جائے گی مطلب لانچ ہو جائے گی لیکن جو بھی جنریشن چال رہی ہے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو پہلے میں آپ کو انڈیا ہنڈا سٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان ہنڈا سٹی کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈیا میں جو ہنڈا سٹی مل رہی ہے وہ ہونڈا سیٹی کی سیس جنیشن ہے تو ہونڈا سیٹی کی سیس جنیشن کب ڈیزائن دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ پیارے ڈیزائن ہے گاڑی آپ فرانٹ سے بھی دیکھو اور بیک سے بھی دیکھو گاڑی آپ کو پیاری لگے گی گاڑی کا ڈیزائن کافی سٹائلیش ہے اور زیادہ لوگ جو اس گاڑی کو لیتے ہیں وہ اس گاڑی کے ڈیزائن کی وجہ سے لیتے ہیں اس گاڑی کا ڈیزائن پرسنے مجھے بھی بہت زیادہ پسندہ ہے اگر آپ کو اس گاڑی کا ڈیزائن پسندہ ہے تو نیچے کمینڈ کر کے ضرور بتائیں یہ تو بات کر لیے گاڑی کا ڈیزائن کے بارے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں گاڑی کے انٹیوری ڈیزائن کے بارے میں انٹیوری ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ سٹائلیش ہے ہونڈا کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا ڈیزائن کافی زیادہ سٹائلیش اور اگریسیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ ہونڈا کی گاڑی کو لیتے ہیں تو اس گاڑی کا ڈیزائن بھی انٹیوری ڈاک سٹیلی لہٰذا سے کافی زیادہ سٹائلیش اور اگریسیو ہے مجھے تو اس گاڑی کے ڈیزائن کافی زیادہ پسندہ ہے آپ نیچے کمینڈ کر کے بتاؤ آپ کو اس کا ڈیب کا замеч کیسا لگ ہے تو آپ بات کرتے ہیں آج کے انجین option کے بارے میں تو انڈیا میں اس کا آرین آپ کوrologہ بات ambassade میں ملتا ہے اینڈیا کے لیچےئے یہ بس 1500 ایڈر ملت ہے تو انڈیہ میں wirobyl ciba's پندران اصل کی ت Protein کی ساتھ ہاتے ہیں اور اگر بات کریں اس کا ڈیب کی transmission میں یہ انڈیا میں اس کا ڈیب کی آٹوییٹی concsent محمر بھی آتی ہے اور جو بات آتی ہے کیا آٹومcoatک گارڈیوں کے لیے کافی اچھی transmission ہے جسے continuous variable transmission بھی کہتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں اس کاڑی کی features کے بارے میں جس میں اس کاڑی میں آپ کو safety feature بھی بتاؤں گا اور کچھ highlight feature بھی بتاؤں گا تو جب آپ کو feature بتاؤں گا وہ 10 features یہ ہوں گے اس سے زیادہ میں آپ کو feature نہیں بتاؤں گا تو اگر بات کریں انڈیا کے top end variant کے features کے بارے میں جو کہ zx ہے تو اس کا جو پہلا highlight feature ہے وہ یہ کہ اس کاڑی کے اندر آپ کو airbags ملتے ہیں دو airbags نہیں ملتے بلکہ اس سے زیادہ ملتے ہیں آپ کو side curtain کے لئے بھی airbags ملتے ہیں یہ اس کاڑی کا پہلا highlight feature ہے تو اگر بات کریں اس کاڑی کے دوسرے highlight feature کے بارے میں تو وہ ہے اس کاڑی کی ABS brakes اور EBD brakes تو آپ بات کرتے ہیں اس کاڑی کے تیسرے highlight feature کے بارے میں وہ ہے اس کاڑی کا alloy wheels اس کاڑی کے اندر آپ کو alloy wheels بھی ملتے ہیں تو اگر بات کریں اس کاڑی کے fourth highlight feature کے بارے میں تو وہ ہے اس کاڑی کا mobilizer اس کاڑی کے اندر آپ کو mobilizer بھی ملتا ہے جو کہ basically گاڑی کی security کے لئے ہوتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں اس کاڑی کے fifth highlight feature بارے میں ہوں کہ اس کاری کا infotainment سسٹم ہے تو اس بارے کے اندر آپ کو کافتا آڈوانس infotainment سسٹم ملتا ہے پاکستان ہی ہندہ سٹری کی نصبت تو اب بات کرتا ہے تو آپ کو ملتا ہے یہ جو سکتہ ہی لیٹی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کاری کا اسی پینل ہے وہ بھی کافی پیار ہے مطلب اس کے بٹنز ہیں وہ ٹچ کپیسٹی بٹن ہے تو آپ بات کرتا ہے اس کاری کے سامت ہی لیٹی فیچر کے بارے میں تو وہ ہے اس کارڈے کا 3 morse steering اسٹ کا اندر آپ کو جھا سٹریٹن ملتا ہے ایک تو وہ power steering ہے دوسہا اسٹریٹن کے اوپر آپ کو وطر ملتے ہیں جس کے ذریعہ آپ گاری کی مختلف چیزوں کو کٹول کر سکتے ہو تو آپ بات کرتے ہیں اسکارڈے کے ایرث ہائیلہٹی فیچر کے بارے میں اسکارڈے کے اندر آپ کو جو آٹھوں ہائیلہٹی فیچر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکارڈے کے اندر آپ کو کیلس انٹری ملتا ہے اس گھارٹی کا جو نائیت ہائی لٹی فیچر ہے وہ یہ کہ اس گھارٹی کا اندر آپ کو ایک ہار موڈ بھی ملتا ہے جو کہ بسکلی گھارٹی کا بیتر بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس گھارٹی کا جیساں ہائی لٹی فیچر ہے وہ یہ کہ اس گھارٹ کی اندر آپ کو multi information display ملتا ہے جس میں أندر آپ کو گھارٹی کے مختلف چیزوں کی information ملتی ہے تو یہ تھا اس گھارٹی کے 10 ہائی لٹی فیچر تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کاڑی کی پرائس کے بارے میں تو اس کاڑی جو انٹرنیٹ پر مجھے پرائس ملی ہے ٹوپ اینڈ ویڈینٹ کی وہ ہے تقریباً چوتہ لاکھ تو اگر اس کرنسی کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً ساڑھے چوبیس لاکھ بنتے ہیں جو کہ کافی زیادہ رقم ہے تو میں نے آپ کو انڈین ہونڈا سٹی کی ساری چیز بتا دیئے ڈیزائن کے بارے میں بتا دیئے انڈین کے بارے میں بتا دیئے فیچرز کے بارے میں بتا دیئے اور پرائس بھی بتا دیئے تو اب بات کرتے ہیں پاکستان ہونڈا سٹی کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں جو ہونڈا سٹی مل رہی ہے وہ ہونڈا سٹی کی فیفت جنریشن ہے جو کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہے تو ابھی جو پاکستان میں نیو چال رہی ہے وہ یہی چال رہی ہے کہ ہونڈا سٹی کی جو نیچ جنریشن آنی ہے وہ سیون جنریشن آنے پاکستان میں تو جب بھی سیون جنریشن جو انٹرنیشن مارکر میں انٹرڈیوز کروائی جائے گی تو اس کے بعد پاکستان ہونڈا جو ہے وہ بھی ہونڈا سیٹی کی سیون جنریشن کو پاکستان میں انٹرڈیوز کروائی دے گا یہ نیوز آ رہی ہے اور مجھے میرد ہے کہ ہونا بھی ایسا ہی ہے تو چلی ہونڈا سیٹی کے بارے بات کرتے ہیں تو ہونڈا سیٹی کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں فیفت دی جنریشن کا ڈیزائن ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا ہے لیکن آج کے لئے ہاتھ اتنا زیادہ پیارہ نہیں ہے اگر بات کریں انڈین ہونڈا سیٹی کے بارے میں تو اس کے لئے ہاتھ اتنا زیادہ مجھے پیارہ نہیں لگ رہا نہ ہی ایک سٹیڈر سے اور نہ ہی انٹیئر سے انٹیئر سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ سٹائلیش تو لگتا ہے لیکن ہونڈا سیٹی کی جو سکس جنریشن ہے اس سے کام نہیں لگتا ہے بلکہ اس کا مقابل ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو بیسکلی پاکستانی ہونڈا سیٹی کا ڈیزائن مجھے اتنا زیادہ پیارہ نہیں لگ رہا جتنا مجھے انڈین ہونڈا سیٹی کا پیارہ لگا تھا تو آپ لوگ بھی انڈین چکمینٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو پاکستانی ہونڈا سیٹی کا ڈیزائن کیسا لگ ہے میں آپ کے کمینٹ کا انتظار کروں گا تو آپ بات کرتے ہیں اس کاری کے انڈین کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ باستانی ہونڈا سیٹی کے اندر آپ کو تیرہ سو سیٹی کا بھی انڈین ملتا ہے اور پندرہ سو سیٹی کا بھی انڈین ملتا ہے جو تیرہ سو سیٹی والے انڈین ہے وہ سمپل ہونڈا سیٹی کے اندر آپ کو ملتا ہے لیکن Honda City Spire کے اندر آپ کو 15 سلسلسل والا انجن ہی بس ملتا ہے لیکن Simple Honda City کے اندر آپ کو 15 سلسلسل والا بھی انجن ملتا ہے اور 30 سلسلسل والا بھی انجن ملتا ہے یہ وہ انجن جو انڈیا میں بھی use ہو رہا ہے مطلب انڈیا ہونڈا سیٹی جیتنی پاور پردیوز کرتی ہے اتنی پاکستانی ہونڈا سیٹی بھی پاور پردیوز کرتی ہے جو کہ 120 ہوت سپاورر ہے دونوں کے اندر آپ کو ہونڈا کا آئی وی ٹیک کنجن ملتا ہے پاکستانی ہونڈا سٹی کے اندر اور انڈین ہونڈا سٹی کے اندر دونوں کے اندر یہی ملتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں سکاری کی ٹرانس میشنگ بارے میں تو پاکستانی ہونڈا سٹی کے اندر بھی آپ کو آٹومیٹ ٹرانس میشنگ بھی ملتی ہے اور مینول بھی ملتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں سکاری کی ہائی لیٹی فیچرز کے بارے میں جس میں آپ کو سیفٹی فیچر بھی بتاؤں گا اور کچھ ہائی لیٹی فیچر بھی بتاؤں گا جو کہ دس سے ہوں گے دس سے زیادہ نہیں ہوں گے تو پاکستہ میں جو ہونڈا سیٹی کا سب سے ہائی رینڈ ویڈینٹ ملتا ہے وہ ہے ہونڈا سیٹی سپائر تو اس کے اندر آپ کو ABS بریکس ملتی ہیں یہ اس کارڈی کا پہلا ہائی لیٹی فیچر ہے دوسرا اس کارڈی کا جو ہائی لیٹی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو انفرٹین میں سسٹم ملتا ہے یہ انفرٹین میں سسٹم اتنا ڈوانس تو نہیں ہے جتنا انڈین ہونڈا سیٹی والا ہے لیکن ٹھیک ہے کچھ تو مل رہا ہے اس کارڈی جو تیسا ہائی لیٹی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو لیکٹونک پاو سٹرنگ ملتا ہے اس کارڈی جو چوتھا ہائی لیٹی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو کیلیس انٹری ملتی ہے اس کارڈ کے جو پانچوہ ہائیلیٹی فیچر ہے وہ یہ کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو اللہ ویلز ملتے ہیں اس کارڈ کے جو چھتا ہائیلیٹی فیچر ہے وہ یہ کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو چار سپیکر ملتے ہیں جو کہ انڈین ہونڈا سیٹی کے لحاظ سے کم ہے کیونکہ انڈین ہونڈا سیٹی کے اندر آپ کو آٹھ سپیکر ملتے ہیں اس کارڈ کے جو سیونتھ ہائیلیٹی فیچر ہے وہ یہ کہ اس کارڈی کے اندر آپ کو دور بیمز ملتے ہیں اس کامور جو مانچ فائلیٹی فیچر ہے وہ یہ ایک اس کارڈی کے اندر آپ کو فیول Lowkey بالا سپلی فلاج ملتی ہے جس سپلی ملتی ہے جس سپلی آپ کو پتہ چلتا رہیière ہے کہ اپگه کی ہی 2021 maintenant پتہ کرتا ہے اس کامور وہ نائےعندہ ہے ایک goناہ апو رکھئی فیچر ہے آپ کو لیڈر کی سیٹٹ اور ع tir بلکہ ہائی گرے مطلب لیڈر اور فائیبراڈ نمائے sale وہ ملتی ہے آپ کو سپر اسکارڈی فیچر اس کے بارے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کاڑی کی پرائز کے بارے میں تو پاکستان میں اس کاڑی جو پرائز ہے وہ ہے 20,79,000 جو کہ انڈین ہونڈا سیٹی سے تو کم ہے تقریباً 4,0,000 کم ہے لیکن اگر پرائز کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو ڈزائن ہے اس کے فیچرز ہیں ان کو دیکھا جائے تو انڈین جو ہونڈا سیٹی ہے وہ کافی زیادہ اڈوانس ہے پاکستانی ہونڈا سیٹی سے فیچرز کے لحاظ سے بھی دیزائن کے لحاظ سے بھی اور پرائز کے لحاظ سے بھی ہونڈا سیٹی جو انڈیا کیا ہے وہ زیادہ مہنگی ہے پاکستان کی نسبت کیونکہ اس کاڑی کندہ آپ کو زیادہ فیچرز ملتے ہیں ایک اچھا دیزائن ملتا ہے تو مجھے مید ہے کہ آپ کے ان دونوں گاریوں کے کمپیرزن پسندہ ہوگا تو اگر آپ کے ان دونوں گاریوں کے کمپیرزن پسندہ ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو یہی تھا آج کا ویڈیو ملتا ہے تو مجھے مید ہے کہ آپ کے ویڈیو پسندہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں نیچے اوکے اللہ حافظ